موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نزیز طلبہ میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سینل ایس کے ایڈیوزن میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام ہی کا تحیل دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر حافظ چاہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزارنے کی گزار رہے ہوں گے پیارے بچوں گلزار اردو آپ کے نساب سے ایک ایک کر کے تمام اسباق کو لیا جا رہا ہے اور تمام ہی اسباق کے خلاصے بتائے جا رہے ہیں ہر سباق کا خلاصہ اور اس کے سوالات اور جوابات آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں تاکہ آپ خلاصے سے سباق کو دوبارہ سمجھ سکیں کہ سباق آکر کیا تھا اور خلاصے کے ساتھ سوال جواب اس لئے بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ سوال جواب کو یاد کر سکیں سمجھ سکیں اور امتحان من کو اچھی طرح سے واپس لکھ سکیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی پسند آ رہی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں اور اگر آپ کا دل چاہے تو چینل سبسکرائب کریں اور نہ چاہے تو زبردستے نہیں کروں گا آپ سوال لائک کر کے کام چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے پیار بچوں باتوں کا سلسلہ ختم کرتے ہیں آتے ہیں ہم سبق کی جانب آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر پانچ سخی سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کے سوالات اور جوابات اور اس سے بھی پہلے پڑھیں گے سبق کا خلاصہ کلام حیدری کلام حیدری کا افسانہ سخی ایک پڑھے لکھے مگر بیروزگار شخص کی زندگی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے کہ انسان کے بنیادی ضرورتیں اس سے کیا کیا کراتی ہیں شہر کلکتہ کی مشہور سڑک زکریہ سٹریٹ کے ایک گندے اور چھوٹے ہوتل میں کہانی کا ہیرو بیٹھا کسی ایڈیٹر کا انتظار کر رہا ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسے ترجمہ کا کام دے گا اور وہ اسے کچھ ایڈوانس لے گا تاکہ وہ زکریہ سٹریٹ کے اس ہوتلوں میں دو وقت کچھ کھا سکے اس کے سامنے ایک ٹیبل پر کئی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کو وہ پہچانتا ہے وہ مولا بخش ہے جو ہر ہفتے پابندی سے پورنیا میں اپنی بیوی کو منی آرڈر بھیجتا ہے کبھی پچاس روپے کبھی پچاس روپے کے چالیس اور کبھی سو یہ ایک مزدور ہے جو محنت سے پیسہ کماتا ہے اس کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں وہ منی آرڈر کہانی کے ہیرو کی معرفت بھیجواتا ہے آج ہیرو کی جیب میں ساڑھے چھے آنے ہیں اور کچھ دیر بعد پانچ آنے رہ جائیں گے ڈیڑھ آنے چائے کی قیمت چلی جائے گی اگلے روز ہیرو اپنی کوٹری کی ایک چوکی پر پڑا ہے سرہانے دو آنے تک یہ نیچے رکھے ہیں بے روزگار ہیرو سوچتا ہے کہ ملازمت کرنے کی بجائے ٹیوشن کے تلاش کی جائے اور پیڑ بھرنے کے لیے اس کے پاس انگریزی کی جو ڈکشنری ہے اسے بج کر کچھ پیسے اسے بیج کر کچھ پیسے حاصل کیے جائیں اسی اصنا میں مولا بکش وہاں آتا ہے اور سانٹھ روپے کا منی آرڈر کرواتا ہے مولا بکش کہتا ہے کہ آج اسے مالک نے جلدی بلائیا ہے اس لیے وہ منی آرڈر نہیں کر سکے گا ہیرو کچھ سوچ کر اس سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے فرصت ہے وہ کہے تو وہ منی آرڈر بھیج دوں مولا بکش ساڑے مولا بکش سانٹھ روپے ہیرو ٹوشن تلاش کرنے نکلتا ہے مگر شام ہو گئی ٹوشن نہیں ملی اب ہیرو زکریہ سٹریٹ کے بجائے پارک سرکس میں ایک عوصت درجے کے ہوتل میں بیٹھا شیر مال کورما اور سیخ کباب کھا رہا ہے اس کی جیب میں سانٹھ روپے ہیں منی آرڈر کا فارم اس کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فینک دیا ہے کھانا کھا کر ہیرو سڑک پر آتا ہے اب اس کی جیب میں بائیس روپے کچھ آنے ہیں اور سکینہ کو منی آرڈر ابھی تک نہیں بھیجا ہے وہ چلتا ہوا زکریہ سٹریٹ کے دروازے کے باہر ناخضہ مسجد کے ناخدا مسجد کے سامنے سٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کو دیکھتا ہے نوجوان آواز لگا رہا ہے کہ ایک گریب مر گیا ہے کفن دفن کے لیے پیسے دے کر سواب حاصل کیجئے ہیرو قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ مولا بخش کی لاش ہے جو سکینہ کے پاس منی آرڈر بھیجنے سے پہلے ہی خدا کی یہاں پہنچ گیا ہیرو اس نوجوان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے مرا اس نے بتایا کہ ٹرک سے کچل کر مولا بخش کے کفن دفن کے لیے ایک نے دو آنے رہا گیر چادر پر فینکتے جا رہے ہیں ہیرو ہیرو کا ہاتھ جیب میں جاتا ہے بائیس روپے کچھ آنے چادر پر فینک کر وہ جلدی جلدی جانے لگتا ہے نوجوان اسے غور سے دیکھتا ہے کہ یہ کوئی سخی ہے جو اپنے پیسے دے رہا ہے افسانے کا عنوان سخی اس لیے ہے کہ ہیرو نے منی آرڈر کی رقم کے بجائے بچے ہوئے پیسے ضرورت ہونے پر بھی مولا بخش کے کفن دفن کے لیے دے دیئے جبکہ یہ رقم مولا بخش کی ہی تھی کہانی آپ پوری سمجھ گئے ہیں یہ سبق آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے سارا سبق آپ کو بتانا ضرور نہیں ہے بس آپ سمجھ جائیے وہ منی آرڈر کے پیسے جو مولا بخش کے تھے سانٹھ روپے اس نے کھائے پیئے اور ساڑھے بائیس روپے کچھ آنے تھے جو اس نے اس کی لاش پر فینک کر چلا گیا اور لوگوں نے کہا بہت سخی ہے بہت اللہ والا آدمی ہے بہت دان داتا ہے کہ اس نے اپنے پیسے کسی غریب کے لئے خرج کی جبکہ ایسا نہیں تھا پیسے وہ اسی کے ہی تھے تو آپ کی کی ہوئی نیکیاں کبھی نہ کبھی آپ کے کام واپس آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بورے کاموں سے بدعمالیوں سے ہمیشہ بچائے رکھے ایسی میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آئیے سوال جواب کی جانب سلتا ہے سوال افسانہ نگار ہوتل میں کس کام منتظر تھا اور کیوں منتظر کہتے ہیں انتظار کر رہا تھا جواب دیکھئے افسانہ نگار ہوتل میں بیٹھا ایک اخبار کے ایڈیٹر کا انتظار کر رہا تھا جس نے اسے ترجمہ کا کام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اس امید پر اس کا منتظر تھا کہ اسے ترجمہ کا کام مل گیا تو وہ اس ایڈیٹر سے کچھ ایڈوانس مانگے گا تاکہ وہ زکریہ سٹریٹ کے کسی ہوتل میں کچھ دن گزار کس دن گزارا کر سکے اگلا سوال دیکھئے اس کہانی میں زندگی کی کون سی سچائی بیان کی گئی ہے جواب اس کہانی کے مطابق زندگی کی سچائی پیسہ کو زندگی سچائی پیسہ کو بتایا گیا ہے کیونکہ پیسے کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا پیسہ نہ ہونے پر آدمی بھیک مانگتا ہے چوری کرتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے اور دیگر غلط کاموں میں ملوس ملوث ہو جاتا ہے تاکہ دو وقت کی روٹی کا انتظام کر سکے اور زندگی کی دوسری ضرورتیں پوری کر سکے اس لئے ضروری ہے ایک انسان کا روزگار پانا ایک انسان کا کام پانا ایک انسان کے پاس اپنی زیون یا اپن کے لیے ایک روزگار کا ہونا بہت کیا ہے ضروری ہے نہیں تو انسان برے کاموں میں غلط کام میں ملوث ہو جاتا ہے جواب مولا بخش ایک محنتی شخص ہے جو مزدوری کرتا ہے اور اپنی محنت سے جو کچھ بھی کماتا ہے ان میں سے ہر مہا کی تیرہ تاریخ یا اس کے آس پاس چالیس پچاس یا تیس روپے جو بھی میحسر ہو اپنی بیوی سکینہ کو اپنے گھر پورنیا بھیج دیتا ہے وہ ایک گٹھے ہوئے جسم کا مالک ہے وہ پستا قد اور سیاہی مائل ہے اور اس کے کان کی لو اس کے کان کی لو تھڑی کٹی ہوئی ہے چہرہ بڑا گردن موٹی اور آنکھوں میں چمک ہے محنت سے جی نہیں چراتا اور اپنی بیوی سے سخت محبت کرتا ہے اسی لئے ہر مہینے اس کے لئے کیا بھیجتا ہے پیسے بھیجتا ہے اگلا سوال دیکھئے اس کہانی کا عنوان سخی کیوں رکھا گیا ہے کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا سخی ہی کیوں سخی کہتا ہے دیوان کو دیالو کو یا دان داتو کو ٹھیک ہے سخی کہا جاتا ہے جواب دیکھئے اس کہانی کا عنوان سخی دراصل ایک گہرہ تنز ہے کیا ہے تنز ہے تانہ ہکترے کا یہ ایک محذب سماج پر تماشے کی ماند ہے کہانی کا مصنف جو ایک بیروزگار شخص ہے ایک بڑے شہر میں ملازمت کے تلاش میں اس درجہ پریشان اور بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے ایمانداری اور بے ایمانی میں فرق سمجھ نہیں ہوتا وہ اس کہانی کے مرکزی کردار جو کی ایک مزدور ہے اس کے سانٹھ روپے ہتیہ لینے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا مولا بکش جو ہر ماہ کی تیرہ تاریخ کو پابندی سے پیسے بھیجتا ہے سانٹھ روپے لے کر مولا بکش کے پاس آتا ہے اور اسے مولا بکش کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ کچھ مجبوریوں کے بعد اپنی بیوی کو منی آرڈر نہیں لگا پا رہا ہے اور برسوں بعد پہلی بار ایسا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو پیسہ اپنے وقت پر نہیں بھیج پا رہا ہے افثانہ نگار کے نیت میں فطور آ جاتا ہے وہ مولا بکش سے وعدہ کر لیتا ہے کہ وہ ہے اس کے وہ اس کے منی آرڈر لگا دے گا مولا بکش اسے منی آرڈر اور پیسے دے کر چلا جاتا ہے افثانہ افثانہ نگار پیسے لے کر اپنے خواہشتات کی تکمیل کے لیے یعنی پورا کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے وہ ایک ہوتل میں بیٹھ کر خوب مزے اڑاتا ہے ہوتل میں وہ کورما شیر مال اور کباب کے مزے لیتا ہے جن کی خوشبو نے اسے کئی دن سے دیوانہ بنا رکھا تھا وہ ہوتل سے باہر نکلتا ہے اور منی آرڈر کو فارڈ کر پھینک دیتا ہے اب اس کے پاس بائیس روپے بچے ہوئے ہیں جب وہ ناخدا مزد کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں ایک شخص آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ یہاں ایک لاش پڑی ہے اس کے کفن دفن کے لیے کچھ پیسے دیتے جاؤ وہ خوریا جاتا ہے اسے لاش کے کان کی کٹی ہوئی لو دکھ جاتی ہے اس کے موہ سے بے ساختہ مولا وقش نکل جاتا ہے لوگ لاش کے پاس دس پانچ پیسے ڈال کر جا رہے تھے وہ اپنی جیم میں مولا وقش کے باقی بائیس روپے اس کی لاش پر ڈال کر آگے بڑھ جاتا ہے وہاں بیٹھا نو جوان اسے دور تک دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کون ہے یہ اس کہانی کا کلائمیکس ہے جس میں ایک گناہگار کو لوگ دریہ دل اور سخی سمجھتے ہیں اس نے گناہ کیا تھا اس نے گناہ کیا تھا کہ کسی نے اس پر اعتماد کیا بروسہ کیا کہ اس کے سانٹ روپے اس کی بیوی تک پہنچا دے لیکن اس نے اس کا بروسہ توڑا اور سانٹ روپے کیا اڑا لیے مزے اڑا لیے دیکھئے اس کہانی کو میں دو ہی لائن میں اس طرح سمجھاؤں گا آپ کو بات کو ایک طرف آپ تو یہ سوچو گے کہ ہیرو کی کیا گلتی تھی وہ خود مجبور تھا لاچار تھا بیروزگار تھا اس کے پاس کچھ کام نہیں تھا کئی دنوں سے بھوکا پریشان تھا تو وہ کیا کرتا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو اس نے جو کچھ کیا اس نے مجبوری کی حالت میں کیا اس نے کیسے کیا مجبوری کی حالت میں کیا تو ہو سکتا ہے آپ کی نظر اس کا کرنا صحیح ہو لیکن پیارے بچوں ایک بات سنیئے غلط کام غلط ہے غلط ہے اور ہر حال میں غلط ہے اس سے کسی بھی مجبوری کا جامع پہنا کر آپ صحیح نہیں ٹھہرا سکتے ٹھیک ہے بھلے ہی وہ مجبور تھا بھلے ہی وہ لاچار تھا بھلے ہی وہ بیروزگار تھا لیکن کسی کا حق مارنا کسی کے بھروسے کو توڑنا یہ اسے زیبا نہیں دیتا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو زیبا نہیں دیتی ہے کہ کوئی آپ کو بھروسہ کرے آپ اس کا بھروسہ توڑ دے بھلے ہی آپ کتنی مشکل میں ہو آپ کتنی پریشانی میں ہو آپ کی پریشانی حق ہے آپ کی پریشانی بجا ہے مانا آپ کی پریشانی ہے آپ کسی مشکل میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو آسان کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو اپنی پریشانی کو اس سے کیا کہتے ہیں situation کی advantage لے لیں یہ طریقہ غلط ہے اور ہر حال میں غلط ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک شاندار کانٹینٹ کے ساتھ زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ